بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ہاوار یو آئی ہوپ یو آلیل بھی فائن سٹوڈینٹس لیٹس ٹارٹ آور ٹوڈیز لیکچر آف ایس ایس ٹی اینر نمبر ٹو ہمارا چل رہا ہے اس کا سیکنڈ لونگ کویسٹن جو ہے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور سیکنڈ لونگ کویسٹن ہے قائد عظم محمد علی جناہ کے چودہ نکات پر روشنی ڈالیں ٹھیک ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ نے نہر ریپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اب اس سے پہلے یہ سمجھ لے کہ نہر ریپورٹ کیا تھی یہ اوپر والا ہی پوائنٹ ہے نہر ریپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے مہدہ لکنو پر پانی پھیڑ دیا اور جدہ گانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقاقلے لازمی سمجھتے تھے یعنی نہر ریپورٹ میں جو معاہدہ ہوا تھا جو اگریمنٹ ہوا تھا لکنو میں اسے بالکل ختم کر دیا گیا یعنی اس کے جو مسلمانوں کی امیدیں تھیں ان پر پانی پھیڑ دیا گیا اور جدہ گانہ انتخابات جو کہ مسلمان چاہتے تھے اور ان کا حق بھی تھا کہ ان کے جدہ گانہ تشخص کو قبول کیا جائے اور انہیں انتخابات کا موقع دیا جائے لیکن ان چیزوں کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور مسلمانوں کا جو تحفظات تھے انہیں بھی ماننے سے انکار کر دیا تو اس لیے مسلمان جو تھے مسلمان اور ہندو جو تھے ان کے اپس میں تعلقات تو پہلے ہی خراب تھے لیکن نہر ریپورٹ کی وجہ سے یہ تعلقات اور زیادہ کشیدہ اور اور زیادہ خراب ہو گئے اب اس کے ریپلائے میں قائد عظم محمد علی جنہ نے چودہ نکاتی ایجنڈا پیش کیا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ نے رہنو ریپورٹ کو مانے سے انکار کر دیا آپ نے انیس سو انتیس میں ڈیٹ نوٹ کر لیں آپ نے انیس سو انتیس میں چودہ نکات پر مشتمل درد زیل رہنما اصول پیش کیے یہ امپورٹنٹ کویشن ہے اس کو دیان سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں نمبر ون پہ ہے سب سے پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ کیا تھا آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ خودمختاری دی جائے یعنی جو حکومت ہے وہ بالکل وفاق کے انڈر نہ ہو کہ صوبوں کو بھی ان کی پروپر جو ہے ان کی خودمختاری دی جائے ان کے حقوق دیے جائیں تاکہ وہ ازادی سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ برسگیر ایک بہت بڑی سٹیٹ تھی ایک بہت بڑی مملکت تھی تو اس میں بہت زیادہ صوبے تھے اور کچھ صوبے جو تھے ان میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور کچھ صوبے ایسے تھے جن میں ہندووں کی اکثریت تھی تو اس لیے اگر صوبوں کو اور حکومت وہاں پہ برطانیہ کی تھی انگریزوں کی تھی تو اس لیے انگریز جو تھے وہ ہندووں کے حامی تھے ہندووں کو ہی سارا کچھ دیتے تھے مسلمانوں کو انہوں نے بلکل پسے پسٹ ڈال دیا تھا تو اس وجہ سے قائد عظم کا یہ ایجنڈا تھا کہ صوبوں کو بھی خود مقتاری دی جائے تاکہ جن صوبوں میں مسلمانوں کے اکثریت ہے وہاں پہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے تو نمبر ٹو پہ ہے تمام صوبوں کو ایک ہی حصول پر داخلی خود مقتاری دی جائے اب یہ نہیں کرنا کہ انگریز حکومت جو پہلے ہی ہندو نواز تھی یعنی ہندووں کو ہی سپیریئر سمجھتے تھے ہر چیز میں ہندووں کو آگے کیا ہوا تھا ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور مسلمان بلکل پیچھے اور بلکل مظلوم بن کے رہ گئے تھے تو قائد عظم نے کہا کہ تمام صوبے یعنی چاہے ان میں ہندووں کی اکثریت ہو یا مسلمانوں کی اس چیز کو بلائے تاک رکھتے ہوئے یعنی یہ نہیں کہنا کہ جن میں ہندووں کی اکثریت ہے انہیں زیادہ حقوق مل جائیں ہندووں کو اور مسلمانوں کو پھر یہاں پہ انہیں رسوہ کیا جائے ان کے حقوق کی پامالی کی جائے ٹھیک ہے اور انہیں محروم رکھا جائے ان کے حقوق سے ایسا نہیں تمام صوبوں کو چاہے ان میں ہندووں کی اکثریت ہے یا مسلمانوں کی ہے برابر کے حقوق ملنے چاہیے یعنی برابر کی خود مقتاری ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے طریقے سے اپنے صوبوں کا کام کر سکے اپنے صوبوں میں رہنے والے جو عوام ہیں ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے یقینی بنایا جا سکے آگے نمبر ٹھری پہ ہے صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائدگی دی جائے ٹھیک ہے اب اقلیتوں میں مسلمان بھی اقلیت میں تھے آپ کو پتا ہے کہ برے سریر میں ہندووں کی اکثریت تھی اور مسلمانوں کی اقلیت تھی تو اس لیے اقلیتوں میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ ہر اقلیت چاہے وہ ہندو ہیں مسلمان ہیں سیکھ ہیں مجوسی ہیں جو بھی کسی بھی مذہب سے ان سب کو خود مقتاری دی جائے ان سب کو نمائدگی دی جائے یعنی حکومت میں آنے کا سب کو موقع دیا جائے مرکزی اسیمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد ایک تہائی سے کم نہ ہو ٹھیک ہے یعنی مرکزی جو اسیمبلی ہے اس میں مسلمانوں کو بھی نشیستیں ملنی چاہیے مسلمانوں کی تعداد بھی ایک تہائی سے کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دوسری جو بڑی جماعت تھی بڑی سگیر میں وہ مسلمانوں کی تھی تو یہ ان کا حق تھا نمبر فائی پہ ہے جدہ گانا انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاغو ہونا چاہیے البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلود طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے یعنی اب بڑی سگیر میں مختلف قوم عباد تھی تو قائد عظم کا یہی موقف تھا کہ ہر ایک کو جدہ گانا انتخابات کا جو ہے وہ حق ملنا چاہیے اگر کوئی جماعت اپنی مرضی سے یہ حق نہیں لینا چاہتی تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن جدہ گانا انتخابات کا جو حق ہے وہ ہر فرقے کو ہر گروہ کو ملنا چاہیے آگے نمبر سکس پہ ہے صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جسے پنجاب بنگال اور شمال مگر بھی سرحدی صوبہ خیبر پختون خان کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو یعنی ہندووں کب پہلے ہی ذہن یہی تھا وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان کا قیام ہو اس لئے انہوں نے ہر ممکن جو سازش تھی جو انہوں نے تدبیریں کرنی تھی وہ کرتے رہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اللہ تعالیٰ کا ازن تھا پاکستان نے بن کے رہنا تھا اور الحمدللہ پاکستان بن گیا اور مسلمان جو اکثریت میں ایسے صوبے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں تھے ان صوبوں کے متعلق جو تھی ہمیشہ ان کی بڑی نظر تھی ہندووں کی بھی اور انگریزوں کی بھی تاکہ ان میں کوئی تبدیلی کی جائے جس کی وجہ سے یعنی کوئی نہ کوئی ایسا موقع جو بھی انہیں ملتا تھا وہ ایسا موقع کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جہاں پہ مسلمانوں کو اور زیادہ زلیل کیا جائے اور زیادہ رسوہ کیا جائے اور اور زیادہ انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جائے تو یہ بھی قائدی آزم ظاہر ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے جو تمام چودہ نکاتی ایجنڈا پیش کی اس میں انہوں نے یہ بھی بات رکھی کہ صوبوں میں ایسی تبدیلی نہ کری کیونکہ یہ جو صوبے ہیں پنجاب بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی جو اب KPK ہیں خیبر پختون خوا تو وہاں پہ مسلمانوں کے اکسریت تھی تو وہاں پہ کوئی ایسی چینجنگز ایسی تبدیلی نہ کی رہے جس میں مسلمانوں کی کیونکہ اکسریت تھی آبادی وہاں پہ آباد تھی انہیں کوئی ان کے حقوق جو ہیں وہاں پہ غصبوں یا ان کی اکسریت کا جو تحفظ ہے وہ خطرے میں پڑے تو اس لیے یہ انہوں نے اپنے نکات میں شامل کی یہ بات آگے نمبر سیون پہ ہے تمام لوگوں کو یہ اقسام مذہبی ازادی دی جائے آپ کو پتا ہے کہ بردس سگیر میں جو ہندو تھے وہ اکسریت میں بھی تھے اور ظاہر ہے جو انگریز حکومت تھی وہ ہندووں کے ساتھ تھی ان کے ہر کام میں چاہے وہ جائز تھا یا نا جائز تھا تو جو اقلیت میں لوگ تھے ان کی مذہبی عبادی بھی یہ لوگ چھیلنا چاہتے تھے خاص طور پر مسلمان سرے فیڈیس تھے مسلمانوں کی مساجد کو نقصان پہنچایا جاتا تھا مسلمان جو کہ اپنے مذہب کے اکورڈنگ اپنی عبادات اپنی روایات کو قائم رکھنا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا وہاں رہتے ہیں اور یہ بھی ایک ریزن تھی اس کی وجہ سے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا کہ یہ وہاں پہ مسلمانوں کو مذہبی ازادی بھی حاصل نہیں تھی تو اس لئے قائد عظم نے یہ بھی بات اپنے نگاعت میں شامل کی کہ انہوں نے صرف مسلمانوں کے لئے بات نہیں کی یہ بات آپ نوڑ کرنے گا تمام لوگوں کو چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہے کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی جماعت ہے جو بڑے سکر میں اقلیت میں رہ رہی ہے ان سب کو برابر کے مذہبی حقوق ملنے چاہیے یعنی اگر ہندو ازاد ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی رسومات ادا کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کو سکھوں کو یا اور بھی جو وہاں پہ کرسٹنز تھے مجوسی تھے جو بھی تھے وہ سب کو اتنی ازادی ہونی چاہیے کہ وہ تمام اپنے مذہب کے مطابق جو ہیں وہ اپنے ارہکین اپنے جو عبادات ہیں اپنی رسوم ہیں وہ ادا کر سکے ازادی کے ساتھ تو یہ سیون جو ہیں نکات آپ نے یاد کرنے ہیں فورٹین ہے ٹوٹل ہاف آپ کو دے رہے ہیں آپ نے اچھے سے اس کو یاد کرنا ہے اور جیسے یہ لکھا ہوئے آپ نے ویسے ہی یاد کرنا ہے اور بہت اچھے سے کیونکہ یہ کوسٹن بہت امپورٹنٹ ہے قائد عظم کے چودہ نکات اوکے سٹوڈینٹس اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ